میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید مارچ کے مہینے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز والوں کے لئے آپ کے لئے مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا برج حمل ایریز والوں کے لئے مارچ دوزار چوبیس کیسا رہے گا شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ کا تو اچھا وہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ یار آپ کی بارہ چینلز کی بارہ برج کی ویڈیو کے اندر آپ بارہ دفعہ کہتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں جو بارہ کے بارہ برج دیکھتے ہیں بند اپنا برج دیکھ کے نکل جاتا ہے تو اس کے لئے تو یہ کہنا ہے نا اس کو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے حتمی زیادہ اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کریں بہت اچھا ہوگا شبان کا میٹ چال رہا ہے رمضان آنے والا ہے اس سے اچھا مہینہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کے روحانیت ویسے بڑی بلند ہوتی ہے تو ڈیٹیل سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اور یہاں پر ایک بات میں بتاتا ہے چلو کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ صرف وظائف بھی کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اور آپ تو کہتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا یوں ہوتا نہیں ہے لیکن جب ہم لوگوں کا بڑھ چارٹ دیکھتے ہیں نا بعض وقت ہم بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ یار اس کے پاس پیسے ہونا چاہیے اور نہیں ہے یہ بندہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں لیکن جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو کھانی پھر کھول کے آتی ہے پتہ لگتا ہے کہ پیسے تو تھے بھائی کے پاس بھائی نے ضائع کر دی ہیں کسی کی باتوں میں آ کر اسی طرح بعض وقت آپ کی بڑک مار دینا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اور آپ لوگوں کو شو آف کرتے ہیں تو اس سے آپ حسد میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو برج ہے وہ ریٹو گریٹ ہو جاتا ہے یا وہ وہ حبود میں چلا جاتا ہے یا مطلب بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں آپ کے اپنے عمال کی وجہ سے میں نے کئی دعوی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے برج کے اندر جو تھرٹی فور پرسنٹ آپ کی کمیابی ہے نا وہ آپ کے عمال ہیں اب بہنوں کا اگر اسہ آپ نے کھایا ہے کسی یتیم کا آپ نے کھایا ہے کسی قصد بیمانی کیوئے ہیں جھوٹ فراڈ دھگے سے آپ باز اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ اللہ تعالی میری خواہشات بھی پورا کرے تو اٹھ ایس امپوسیبل پھر ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں تصویر نہ پھیر خود کو بھی پھیر سمجھے ہیں کہہ رہے کے حوالے سے مہینے کی شروعات اچھی رہے گی نوکری میں تن مند سے محنت کریں آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو اچھا حدہ مل سکتا ہے طلب علموں کی بات کریں تو مہینے میں پانچ میں گھر کے مالک سورج زہل اور تعارض کی وجہ سے گیاروے گھر میں رہ کر نظر ڈالیں گے جس سے آپ کی پڑھائی میں درپیش رکافتیں جو ہیں مقافیات تک دور ہو جائیں گی غیر ملک جا کے پڑھنے والے طلب علم یا غیر ملک جا کر کمائی کرنے والے لوگوں کو کمیابی ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں خاندانی افراد کے ساتھ آپ کا میل جو بڑھے گا سوشل نیٹورک آپ کا بڑھے گا اور آپ کو وہاں پر بے انتہا کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے محبتی رشتے میں پریشانی آ سکتی ہے جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ چاہتے ہو یا آپ کی بہت زیادہ possessiveness کی وجہ سے وہ آپ سے دور بھاگتے ہوں تو شاید شدہ لوگوں کی زندگی میں خوشی تو ملے گی لیکن جو لوگ committed ہیں ان کی آپ مسائل ذرا جنم لے سکتے ہیں break up کے کچھ chances بھی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اولاد نرینہ ہونے کے بہت زیادہ chances ہیں اور جن لوگوں کی اولاد نرینہ ہیں ان کو اولاد کی خوشی اولاد کی کامیابی کی صورت میں ملنے کی بہت زیادہ سنبھاب نہ ہے اخراجات جو ہے وہ زیادہ رہیں گے کمائی سے تو آپ کو تھوڑا سپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کی سیونگز جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی مالی فائدہ آپ کاربار کریں یا نوکری کریں دونوں میں آپ کو حاصل ہوگا خرچ کے ساتھ آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا بس آپ کو تھوڑا سہی ہے کہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلے انکم کو بیلنس کر کے چلے ایکسپینس کو بیلنس کر کے چلے دوسرا اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو ذرا بیلنس کر کے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ماشی اللہ جو وہ اس وقت جو ہے وہ بہتر نظر آ رہے ہیں اور بہترین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نین سے جڑا کوئی مسئلہ آنکھوں میں مسئلہ پیٹ جیسے امراض آپ کو پریشان کرتے ہیں اور کریں گے مرتب مارچ کے مہینے میں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وقتاً فقتاً علاج مارچہ کراتے رہے خالق و مالک بہتر کرے گا گریلو خواتین کے لئے کہ اتنی مطلب جس طرح سے آپ چاہ رہی ہیں اس طرح سے آپ کو اپنے شہروں سے ریزلٹ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھوڑا سا مسائل جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں تو آپ صدقہ و خیرات کے ساتھ اپنے وضائش بھی جاری رکھیں خاص طور پر بیرونے ملک جو رہنے والی خواتین ہیں ان کو کچھ مسائل جو ہیں وہ زیادہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی تھوڑا سا آپ صبر اور تھوڑا سا خود بجبر ٹھیک ہے تو بہتر ہو جائے گا پیسوں کے مسائل زیادہ تر جو ہے وہ فیس آپ کو کرنے پڑیں گے جو لوگ بیرونے ملک رہتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں پہ یا ماں باپ پہ خرج کر رہے ہیں لیکن اپنے بچوں پہ خرج نہیں کر رہے جس کی وجہ سے خواتین کے ساتھ للائی جھگڑے کیا معمول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ خواتین بھی اپنے شہروں سے نالا اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتی بھی نظر آ رہی ہیں خدا خیر کریں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ذرا آپ کو دیکھنے پڑیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ٹورس والوں کی کیا آپ کے لئے یہ مہینہ کیسا رہے گا ٹورس برجے سور والوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ مہینہ کیسا رہے گا مارچ کا مارچ کے مہینے کے لحاظ سے ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے کے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا خالق و ملک بہتر کرے گا ٹھیک ہو گیا بات کرتے ہیں برجے سور یا ٹورس والوں کی کہ آپ کے لئے جو مارچ کا مہینہ وہ کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ آپ کے لئے مارچ کا مہینہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ڈسکرپشن میں چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو بھی دیکھیں بہت ضروری ہے آپ کے لئے اس کے اندر میں آپ کو پرسنل فائنانس بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آج تک پاکستان میں کسی نے بتائی آپ چاہے کرپٹو میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہو فورکس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ چاہے سٹوک سینج میں کرنا چاہ رہے ہو آپ کو انویسمنٹ یا ٹریڈنگ کی پتہ ہاؤ نہ ہونی چاہیے تاکہ آپ پھر کمیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ خالیکم ملک نے چاہتے ہیں تو بہت بہتر شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ایک سوال کا جواب ہر برج کو میں اس وقت دوں گا اور بہت ضروری ہے یہ آپ کے لئے جاننا بہت سے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمیابی اس طرح سے نہیں ملتی جیسے آپ کہتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں اپنا پرسنل ذائچہ بنوائیں برچار بنوائیں اس میں دیکھتے ہیں تو ہم بعض وقت خود حیران ہوتے ہیں کہ شخص کے پاس بیرونے مل جانے کی آفر تھی ایک شخص کے پاس پیسے تھے سب کچھ تھا پھر وہ ناکام کیوں ہیں اور بعض وقت وہ ماں نہیں رہے ہوتے کہ وہ جھر جی پیسی کوئی نہیں ہم کہتے ہیں آپ کے پاس تو پیسے تھے پتہ لگتا ہے کہ وہ پھر انہوں نے ضائع کر دی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ستارے جو ہیں وہ آپ کو فیور کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں آپ اپنی غلطی سے کیونکہ میں نے یہ بتایا کہ تھرٹی فور پرسنٹ آپ کے عمال جو ہے وہ آپ کے برجوں کا تعیون کر رہے ہوتے ہیں آپ کا برج جو ہے وہ تھرڈ ڈگری میں تیس ڈگری میں چلا جاتا ہے آہم آہ واستو کی وجہ سے واستو شاستر آپ کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے آپ کے اپنے عمال کی وجہ سے کہیں بڑک مار دی کہیں بڑی بات کر دی کہیں جو ہے وہ غرور اور تکبر کر دیا تو پھر نہ پکڑا جاتا ہے ہم جانے نہ انجانے میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایسے بہت سے کم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا میں اس کی کئی دعا مثال دی ہے بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو ذرا آپ اپنا اتحساب کر کے دیکھیں آپ کی ناکامی کہاں پر ہے یقین کریں آپ اپنا اتحساب کریں آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کیریئر کے رحاظ سے زہل اور اتارود آپ کے دسویں گھر میں ہے جو کہ اتنا سازگار نہیں ہوگا پریشانیاں مصیبتیں اور تھوڑی سی تکلیف لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا مقافات عمل کا سال ہے دوزار چوبیس پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کاروبار کے سسلے میں سفر کرنا آپ کو فائدہ دے گا جس سے آپ کے کاروبار میں مضبوطی بھی آئے گی سوشل سرکل بھی پڑے گا نئے لوگ بھی آڈ ہوں گے نئی انویسمنٹیں بھی آ سکتی ہیں اگر آپ طالبیل میں تو تھوڑا سا سٹڈی پر فوکس کرنا مشکل ہو جائے گا اور اپنے مند پسند کورس میں آپ کو ایڈمیشن ملنے کے چانسز ہیں اگر آپ بیرونے مل جانا چاہتے ہیں پڑائی کے لیے تو اس میں نے آپ کے یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں آہ وراستی کاروبار کرنے مالا کو فائدہ ہوگا سوشل آہ اچھا جو آہ فیملی بزنس کر رہے ہیں ان کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ اگر ان کی زندگی میں پارٹنر آتا ہے شریک حیات آتی یا آتا ہے یاد رکھے گا آتی یا آتا ہے تو ان کو کامیابی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا مریخ کے برج دلوں میں آنے سے گھر میں خلف اشار کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے آپ کو صبر و تعمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا تنے ازاد کو بڑھانے سے بچنا ہوگا محبتوں میں بانٹے انشاءاللہ بہتر ہوگا غلط فہمی کو جنم نہ لینے دے خاص طور پر وہ لوگ جو کمیٹڈ ہیں کوشش کریں کہ غلط فہمی نہ جنم لے اگر غلط فہمی جنم لیتی ہے تو آپ اس کو کمنیکیشن سے حل کیجے گا کسی تیسرے شخص کو شامل نہ کیجے گا نہیں تو آپ کی یہ غلط فہمیاں بڑھ بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے پیر بروسہ کر کے سمجھداری کے ساتھ رشتے میں تناہوں کو کم کیا جا سکتا ہے شادشدہ لوگوں کی زندگی میں تھوڑا اپسن ڈاؤن لگا رہے گا کام اور پیسے کے سسلے میں شریک حیات سے جگڑا ہو سکتا ہے آپ کے ان لاؤس کی وجہ سے بھی کوئی تنازہ کھڑا ہو سکتا ہے پرائی لڑائیاں اپنے گھر میں مت لڑا کریں یہ بات میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ پرائی لڑائیوں کو اپنے گھر میں مت لڑا کریں پرائی لڑائیں کو پرائی گھر میں رہے دیا کریں اللہ بہتر کرے گا گھر میں مبارک کاموں پر مال خرچ ہو سکتا ہے اچانک سے کچھ اخراجات پیش آ سکتے ہیں اور یہ جو اچانک سے اخراجات پیش آتے ہیں اس کے بارے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ یو کین نوٹ اگنور دا ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس پٹ یو کین کنٹرول دا ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آپ اس کو کنٹرول کر سکتے کوشش کر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ رہے گا اور جو ہے وہ برقرار رہے گی جو آپ ایک دیکھ رہے ہیں مستقم انکم کا سنسلہ وہ انشاءاللہ بنے گا اور قائم بھی رہے گا صحت سے مطالق علاہ پروائی مت بڑھ دیا گا تو آپ کو جسمانی تکلیف سے گزرنا پڑ سکتا ہے کسی غیر متوقع حادثے کے لئے ہوشیار و بیدار ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں مشورہ کرنے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی برونے مل جانے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ وہ کسی بھی مقصد سے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے لیکن ہمیشہ کی طرح بیٹھ جانے والوں سے میں کہتا ہوں کہ چیک کر کے جاؤ یہ آپ کے لئے اچھا ہے نہیں اچھا ہے کیسا رہے گا کئی دفعہ یہ آپ کو باتیں سمجھائیں ہیں اب اگر آپ کو نہ سمجھائیں تو کیا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکر بات کرتے ہیں برج جوزہ یا جبنائی والوں کے لئے مارچ کا مہینہ کیسے رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں جی آپ کا مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا اور آدمی ذات اللہ تعالی کیا ہے انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا اس سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک ان شیئر بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں ہر برج کو اس دفعہ کہہ رہا ہوں اور یہ کہنا اس لئے بھی ہے کہ ضروری ہو گئے کہ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری مرادے منتے پوری نہیں ہو رہی فروری کا میڈ آ گیا ہے پڑ پڑ کے ذکر کر کر کے اللہ تعالی کا چلے تھے بابلے ہو رہے تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اپنا اتصاب کر کے دیکھیں کہ کسی شخص کو اپنے نقصان تو نہیں پہنچایا کسی شخص کے ساتھ اپنے زیادتی تو نہیں کی کوئی بڑک تو نہیں ماری آپ نے کوئی ایسا بیان تو نہیں دیا جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا خالق و مالک ہے کہ کوئی غرور اور تکبر شکبر تو نہیں کیا آپ نے اپنا اتصاب کریں کیونکہ ہو سکتا ہے حسدین کی نظر آپ کو لگ گئی ہو اور یہ نظریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں ہمارے لوگ بس اس کو سمجھتے نہیں جب ہو جاتے نا اس کا شکار پھر غوصہ ہو پھر اپنے آپ کو کوستے ہیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو کوئی حرام کھا رہے ہوں کوئی گھالی نکالی ہو کچھ بھی کیا ہو اتصاب کریں اپنا اپنے اپنے نماز کو فرض کر لیں رازق کو خوش کریں رزق آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے توڑا سا تو ویسی دیکھیں نا شبان کا مہینہ اس کے بعد رمضان ہے تو روحانیت ویسی بندے کی بڑی بلند ہوتی ہے کیریئر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارچ کا مہینہ آپ کے لئے اچھا رہے گا نوکری کے حالات بہتر رہیں گے کام پر آپ کا بروسہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے سینئرز کی آپ کو حمایت حاصل رہے گی جونئرز کا تعاون حاصل رہے گا آپ کے سینئرز آپ سے بہت خوش ہیں آپ کو کچھ ٹاسک دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سٹریس لیول بڑھ سکتا ہے لیکن یہ ٹاسک آپ کو اس لئے دیا جا رہی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ آپ کو مینجریل پوسٹ دی جائے یا نہ دی جائے مینجر کی جو کرسی ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہی ہے وہ آوازیں دے رہی ہے چیکاں بھی مار دی ہے آجا سجنہ تیرہ انتظار آجا بالما تیرہ انتظار ہے ٹھیک ہے یہ مہینہ سجداری جو پارٹنرشپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھا ہوگا لیکن آپ کو سلیپنگ پارٹنر کی جگہ ایکٹیو پارٹنر ہونا ہوگا اور اگر کوئی خیالات آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہیں بزنس کی بڑوتری سے مطلب تو لازمی شیئر کریں آپ کو بہتر نتیجہ ملے گا یہ مہینہ آپ کے کاروبار میں بہتری اور کامیابی لائے گا اور آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ یہ مہینہ خاندانی زندگی کے لحاظ سے تھوڑا سا طرح تناؤ رہ سکتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جمع گی تعلقات اچھے رہیں گے اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی آپ ایک محبتی بھری زندگی کا مزہ لوٹیں گے کچھ ایونٹس ہوں گے خاندان میں جس میں آپ سب بھی کٹھے ہوں گے بہن بھائیوں کی گیترنگ ہوگی کچھ فیملی بزنس کچھ فیملی پروپٹی کے اوپر جو ڈسپیوٹ تھے وہ آئین کے کوٹ کے بار و بار آپ تنہ کے چاری کے بغیر حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں سینئرز بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے آپ کے گھر کے بڑے بھی شامل ہوں گے اور اس کی وجہ سے محول خوشگوار بنا رہے گا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو محبت میں اور اگر کوئی نیا شخص آپ کے سرکل میں داخل ہوئے تو فرسٹ ایٹ لف سائیڈ والا ایشو ہو سکتا ہے آپ اپنے محبوب کو شادی کی آفر دے سکتے ہیں اور اس پر وہ رضا مند بھی ہو سکتا ہے ساری طرف سے آپ کو رضا مندی ایکسیپٹیبلٹی نظر آ رہی ہے جو کہ کچھ بات ہے لڑکی والے بھی راضی ہیں لڑکے والے بھی راضی ہیں اور ویسے بھی جب میاں بھی راضی تو کیا کرے گا قاضی شادی شدہ لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں شریک حیات کا برپور تعاون نصیب ہوگا اور یہ برپور تعاون اس کے لئے کوئی نہ کوئی خوش خبری لے کر آئے گا سر مارچ کے مہینے میں خوش خبری آ رہی ہے اور آپ کو کیا چاہیے سماج میں معاشرے میں لوگوں میں سوشل سرکل میں آپ کی خاندان میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوتے میں نظر آ رہا ہے مرکزیں نگاہیں ہر شخص آپ کو بلا رہا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا اور آپ کا رشتہ اچھے طریقے سے جاری رہے گا سوسرانیوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں نہیں تو آیا وہاں دھن واپس جا سکتا ہے ان کے سے پہلے ختم ہو جائے گا اس لئے تعلقات اچھا رکھیں کچھ اخراجات ایسے ہو سکتے ہیں جس کے لئے آپ تیار نہ ہو اس کے لئے تیار ہو جائے آپ میں کئی دورا کہتا ہوں کہ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس جو ہے وہ آپ روک نہیں سکتے لیکن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کیجئے گا کیونکہ آپ نے کنٹرول نہ کیا تو اس سے آپ کے سیونگ پر دباؤ بڑھے گا اور ہو سکتے کہ آپ کی سیونگ نہیں ہو تو سیونگ پر دباؤ بڑھے گا اور معاشی حالات ذرا خراب ہو سکتے ہیں کوئی پوشیدہ پریشانی ہے آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے جس سے آپ کا سٹریس لیویل بڑھ سکتا ہے کوئی پرانا واقعہ پرانی یاد پرانا دوست پرانا کرس پرانی دھوکھہ دئی پرانا تعلق کچھ بھی آپ کے سامنے ایسا آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی اور آپ سوچیں گے کہ یار عزت بچا لیں تو اس لئے میں کہوں گا کہ اپنے تعلقات کو اپنے رب العزت کے ساتھ ذرا مضبوط کیجئے گا جب خالق و مالک کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں پکاڑ سکتی ہم انسان ہے خطا کے پتنے ہیں غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ہماری غلطیوں کو رب العزت نہیں ڈھمپے گا تو کوئی ڈھمپے گا کہ یہ آپ کے لئے ایک خوشیوں بڑا مہینہ ہوگا انشاءاللہ بات کرتے ہیں کینسر والوں کی کہ آپ کے لئے جو مہینہ ہے مارچ کا برج سرطان والوں کے لئے کیسا رہے گا کینسر برج سرطان والوں مہینہ مارچ دوزار چوبیس تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں خالق و مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ تو ہر برج کو کہتا ہوں میں ٹھیک ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو چینل ڈسکربشن میں ہم عربانی کر کے اس کو بھی دیکھیں وہ آپ کی فینانشل انفرمیشن کے لئے آپ کو پرسنل فائنانس کے بارے میں بتائے گا وہ انفرمیشن جو کرپٹو کے بارے میں فورکس کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتا رہا بھائی بتائے گا فائنانس کے بارے میں بتائے گا اس سے بہترین چینل فائنانس میں آپ کو پاکستان میں لگے گا ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ کاری دیکھیں آپ کو مزrocیدی Shyamron اللہ وبرکاتہو ٹھیک ہو گیا مارچ کا مہینہ کیریئر کے لحاظ سے ایک اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جو لوگ کیریئر میں کامیابی چاہ رہے تھے کوئی بڑی چھلا لگانا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہاں پر بہت زیادہ کامیابی ہے آپ کی بہترین حکمتیں عملے اختیار کریں گے اور آپ کو اعلیٰ مقام مل سکتا ہے کیریئر کے لحاظ سے بہت زیادہ کامیابیت سمٹیں گے اچھا یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہو کچھ لوگ کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے کامیابی نہیں مل رہی یا کامیابی ملیں نیری ہم کیا کریں اعتصاب مقافت عمل کا سال ہے دوزار چوبیس اپنا اعتصاب کریں کہ یار میں ٹھیک کر رہا میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا میں کوئی بڑھ کے تو نہیں مار رہا میں کوئی شاپر تو نہیں پھار رہا میں کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا کیونکہ آپ کا دکھاوا آپ کو حاسدین کی نظر میں لے آتا ہے اور پھر آپ کے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں میں اپنی ساس کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ بتمیزی تو نہیں کر رہی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو نہیں زیادتی کر رہا میں اپنی بہنوں کا عصہ دے رہا میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا یہ چیزیں آپ لازمی دیکھیں کیونکہ آپ کے عمال جو ہیں 34 پرسن وہ آپ کے نصیب کو بناتے ہیں اور یہ بات میں نے بارہا کہی ہے کہ پہلے اپنا اتصاب کریں آپ یہ دیکھیں کہ پانچ پت اللہ تعالی نے حاضری جو آپ کی مقرر کیا وہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے جب آپ اس کی نہیں مان رہے پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی مانے کیونکہ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کرو گا تو آپ کی روحانیات بہت بلند ہوتی ہیں اس مہینے میں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا کارباری کرنے والے لوگوں کے لئے اس مہینے کے شروع میں اس طرح سے کامیابی نہیں مل رہی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے کامیابی نہیں ملے گی پھر بھی آپ کی آمدنے میں اضافہ ہوگا تھوڑی محنت سے بہتری نتائج نکلتے نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لق بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے تعلیم کے معاملے میں اپنے ارادے کو پختہ کریں محنت کریں تو انشاءاللہ مصبت ریزلٹ آئیں گے دیکھیں دنیا چینج ہو رہی ہے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے اب آپ کے ماما چچا کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ بھی خدا کے بندوں لوگ چین کے بارے میں کرپٹو کے بارے میں فورکس کے بارے میں اپنے اس چچے سے بات کریں جو دکان پر بیٹھ کے کریانہ کر رہا ہے یا ٹائر اور ٹیوب کی جو کیا پتہ ان کو وہ یار بیس ساتھ پرانے لوگ ہیں ٹیکنالوجی ہیں نئے لوگوں سے بات کریں ان لوگوں سے جن کو سمجھ ہے تو انشاءاللہ بہتر ہو گا گھر والوں کو وہ سمجھا لیں گے طالب علموں کو اچھا جن لوگوں کے نوکری نہیں ہے جوب نہیں ہے بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کو نوکری ملے گی لیکن اپنے وظائف جاری رکھے گا اور تھوڑا سا اپنا بٹھ چارٹ بنا کے دیکھا کریں کہ میرا وہ برج ہے بھی کہ نہیں ہے جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت نائنٹی پرسن کو اپنے برج کا نہیں پتا ہوتا سوال کر رہے تھے سر برج نہیں کم کر رہا اللہ تعلیم کے لئے جانے والے طالبوں کے لئے اچھی خبر ہے آپ کو کائلی اور سستی سے بچنا ہوگا خاندان میں آپ کے عزت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ماں باپ کے ساتھ تعلقات بنتا ہوا نظر آ رہا ہے خاندانی وراست کے معاملات میں کچھ رنجش ہو سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ چاچا ماں مات آئے کے ساتھ تھانا کچھاری کوٹ آپ کو کرنے پڑ سکتی ہے اگر آپ اس کو بار و بار حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا گھر کے کسی بزرگ کو بیچ میں شامل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ ہم نے پیار کو اگلے ملے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جن سے پیار کرتے ہیں ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے منت کرنے بڑھے گی کچھ لوگوں کی محبتی شادی بھی ہو سکتی ہے جسے ہم لاب میریج کہتے ہیں شادی شدہ لوگوں کے لئے مہینہ بہت حسین رہے گا فٹیلیٹی کا مہینہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا اپنی وائف کے ساتھ کچھ یا وائف شور کے ساتھ کچھ ایریاز کے اندر زندگی کے کچھ ایریاز کے اندر بہت کام یابی سے سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی خوش رکھے بیرونہ ملک کے رہنے والی بہنوں کے لئے ہے کہ تھوڑی سی آپ کی انڈرسٹیننگ بن رہی ہے اور تھوڑی سی معاملات آپ کے حق میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا ٹھیک ہے مہینے کے شروعات میں آپ اور آپ کے شریکیات کے درمیان پیار و محبت رمائن سو ساتھ میں گھومنے پھرنے کے حالات نظر آ رہے ہیں لیکن بعد میں معمولی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کو غیر متوقع و خراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کو پریشانی ہوگی معاشی طور پر بڑا فیصلہ لینے کے لئے یہ بہترین وقت نہیں ہے میں نے کئی دعا بتایا کہ جی اگر انیکسپیکٹیڈ ایکسپینس آ جائے نا تو وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے کنٹرول کر سکتے کوشش کریں کہ اس کو کنٹرول کریں اور معاشی طور پر کوئی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے کوئی بھی انویسمنٹ کا بڑا لینے سے فیصلہ لینے سے پہلے میرا بھائی میں نے آپ سے یہ درخواست کیا ہے کہ خود فیصلہ مت کیجئے گا سکس سینس آپ کی اچھی کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور پھر آکے رین سینس اور کھانے پینے پہ بھی آپ دیان دیں گے گھر والوں پہ کچھ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ جسمانی امرہ حق بھی لاکھ ہو سکتے ہیں کسی بھی بیماری کو نظر انداز کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے سلاو مشورہ کیجئے گا ساتھ اے خود کو درست رکھنے کے لئے لگوٹ چیزوں کا برپور استعمال کیجئے گا اور خاص طور پر اپنے نیند پہ توجہ دیجئے گا آپ نیند کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہو سکتی ہے تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ لازمی ذرا نیند کا خیال کیجئے گا شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوشاندید بات کرتے ہیں لیو یا اسد والوں کے لئے یہ مارچ دوزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں خالے کو مالک بہتر کرے گا اور یہ جو ڈسکرپشن میں چینل ہے اس کو بھی دیکھ لیں بڑی محنت کے ساتھ میں پرسنل فائنانس کے اوپر بنا رہا ہوں جو لوگ کرپٹو کے دیکھیں اس وقت نوجوان نسل کو کرپٹو فوریکس سٹاک سینچ ان سب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کمانے کی لاتدات اپرچونٹی آن لائن اویلیبل ہے لیکن ان چینلوں کی طرح نہیں ہے وہ خیر چینل آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمانا کیسے اور اس سے وہ خود کمارے ہیں جو آن لائن انڈنی کے طریقے بتا رہے ہیں یا جو مستند طریقے ہیں ان کو فالو کرو اللہ تعالی بہتر کرے گا شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے خال جانتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مہینے میں آپ سینڈ ڈاؤنس تو لگے رہیں گے دسویں گھر کا جو مالک ہے زہرہ وہ شروعات میں آپ کے چھٹے گھر میں مریخ کے ساتھ ہوگا جو آپ کو میند کرنا ہے اور میند کے ساتھ لگ کا اثر بھی ہوگا اور کاروبار کے علاوہ نوکری میں آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہو جائے گی آپ کو سینر کا تعاون بھی رہے گا جونئر کا تعاون بھی رہے گا مینیجر کی کرسی اس وقت آپ کے منتظر ہے آپ بہت اچھے عودوں پہ جائیں گے چاہے آپ سرکاری ہیں نیم سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں اس وقت آپ کے اوپر کارکردگی بڑھنے کی نوکری کرنے کے بہت سی سنبھاونایں بان رہی ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا کاروبار میں کچھ اتار چڑھا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس مہینے اپنے کاروبار میں ترقی کے لئے کچھ نئے اور بڑے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہوگی تب ہی آپ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا پائیں گے نئی لائنز ایڈ کریں نیا سسٹم لے کر آئے بہت کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کریں انشاءاللہ کمیابی ہوگی کچھ لوگ یہاں پر مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں کمیابی نہیں ہو رہی جب ان کے بڑھ چارٹ کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ستارہ جو ہے وہ ڈم ہو گیا برج ڈم ہو گیا اب سیارے جو ہے وہ مدھم ہو گئے ہیں ریٹو گریٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بڑا بول بول دیا ہوتا ہے کوئی اپنے صلح رحمی نہیں کی ہوتی کہیں آپ کو جو ہے وہ زیادتی کر دیتے ہیں بہن کا حصہ مار لیا زمین جہداد میں اس کو حصہ نہیں دیا بھائی کے ساتھ آپ نے جو ہیں تعلقات خراب کر لیے ماں باپ کے اگالی گلوچ کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کا ذرا اپنا اعتصاب کرے اب یہ دیکھیں کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالی کیا حاضری دے رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ یقین مانے پانچ ٹائم اللہ کیا حاضری دے رہے ہیں آپ ناکام نہیں ہو سکتے تو اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اپنا اعتصاب لازمی کریں اپنے وظائف کو جاری رکھیں شبان اور رمضان ویسے ہی بڑے بابرکت مہینے تو اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کاروبار میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو اس مہینے اپنے کاروبار میں ترقی کے لئے کچھ نہیں اور بڑے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہوگی اپنے کاروبار کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے مشتری جو ہے وہ نوے گھر میں تشریف فرما رہ کر پانچ میں گھر پر نظر رکھے گا اور تیسرے گھر کو بھی دیکھے گا تو تعلیم کی طرف آپ سستی اور قائلی دکھا سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش ہو گئی بڑھنا تعلیم میدان میں آپ کو پریشانی مل سکتی ہے ریکاوٹ آ سکتی ہے کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر غیر ملک میں جا کے پڑنے کا ارادہ بنا رہے ہیں تو وہاں جاں بھی میل سکتی ہے اگر غیر ملک میں کسی حوالے سے جزا جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے یا آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ جوب کے حوالے سے پروفیشنل ہے نون پروفیشنل ہیں یہاں پر آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اگر بیرونی مل جاگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے حالانا کہ اس کے لیے آپ کا خرچہ بڑھ سکتا ہے لیکن آپ کو مشکل علاق کا سامنا بھی کرنا پڑھ سکتا ہے خاندان میں ذرا گیمہ گیمی رہے گی کچھ ایونٹس ہوں گے جس میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کو اچھا لگے گا اولاد اور بہن بھائیوں سے خوشی نصیب ہوگی انشاءاللہ جائدات سے متعلق مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں خاندان میں کچھ بدب نہیں ہو سکتی ہے لیکن آدھے مہینے کے بعد اس میں کچھ کمی آئے گی اور سکون حاصل ہو جائے گا آپ کو پانچھیں اور نومے گھر میں مشتری کے ہونے کی وجہ سے صحت آپ کی بہتر رہے گی عزت میں بھی ضافہ ہوگا خاندان کے اندر آپ کی بڑی رپوٹیشن بنے گی آپ کے ان لوگز آپ کی بڑی تعریف کریں گے شادی شدہ لوگوں میں تھوڑا سا کچھ تناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ میں کہتا ہوں نا کہ تیسرے گھر کے لڑائی اپنے گھر میں مت لڑیں یہ اپنے گھر میں جو آپ تیسرے گھر کے لڑائی لڑے اس کی وجہ سے تناہ ہو سکتا ہے سورج زہل اور اتارو چھرو سے اس آتھوے گھر میں ہونے کی وجہ سے راہو آٹھوے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس گھر کا سکون متاثر ہو سکتا ہے شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں پریشانی آ سکتی ہے آپ سینڈ ڈاؤنز لگے رہیں گے نراز کی بھی بن سکتی ہے اور آپ کا شریک کے حیات نراز ہو کر کچھ دن کے لیے آپ کو چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے حالانکہ بعد میں جب مریخ اور زورہ ساتھے گھر میں آ جائیں گے تو محبتی احساس جاگ اٹھیں گے اور وہ آپ کو واپس آ جائیں گے گھلے لگانے کے لیے دوسرے گھر میں کیتوں کی وجہ سے مال جمع کرنے میں پریشانی آئے گی سیمنگز آپ کی متاثر بھی ہو سکتی ہیں حالانکہ کچھ مہینے کا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد معاشی حالات میں صدہار بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کے نوکری میں بھی ترقی ہوگا جس سے آپ کیا آپ دنی بڑھے گی آپ کی صحت کمزور ہونے کے امکانات جو ہیں وہ تھوڑے بڑھ چکے لہٰذا خود کو وقت دے اور تندرست رہنے کے لیے منت کرے اور صدقہ و خیرات کریں اللہ تعالیٰ صدی طالعہ کو مضبوط کرے انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا مجھے تو بہتری کی بہت سی امید نظر آ رہی ہے آپ بھی تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں ہل جل کریں تو بہتر ہوگا شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آنکھ دیتے ہیں بات کرتے ہیں ورگو والوں کی برج سملہ والوں کی کے مارچ آپ کے لیے کیسا رہے گا مارچ دوزار چوبیس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شیئر کیجئے گا اور ڈسکرپشن میں بھی ایک چینل ہے یہ جو نیچے چینل آ رہا ہے نا ڈسکرپشن میں اس چینل کو آپ کلک کر کے اپنے پرسنل فائنانس کے بارے میں جانے ہیں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو کرپٹو میں ہیں جو فورکس میں سٹاک سینچ میں آن لائن میں انٹرسٹڈ ہیں آپ کو پتہ لگے جمع پونجی کیا چیز ہے بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے لیے اور بہت انفرمیٹیو ویڈیو بناوں گا آپ کا ساتھ چاہیے ٹھیک ہے لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا اور کن کا نہیں رکھنا بھائی جتنی آپ کے عمر ہے نا اتنا تو ہمارا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کی حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جو محنت کرتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اس کا پورا پھل ملے گا آپ جتنی محنت کریں گے خالق و مالک مارچ کے مہینے میں اتنی ہی آپ کو کامیابی دے گا لیکن آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جذبات میں آکے کوئی وعدہ نہیں کر لینا کوئی الٹا سیدھا نہیں بول دینا کوئی بڑک نہیں مار دینی جس سے آپ کے کیریئر پر الٹا اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ کو کاربار کرتے ہیں تو راہو پورے مہینے کے ساتھ میں گھر میں وہاں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے منصوبوں پر توجہ دینی ہوگی جلد بازی میں آ کر کوئی فیصلہ دینا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آپ کا معنی ادھر ادھر کی باتوں میں بہک بھی سکتا ہے یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں سر ہم تو لٹ پٹ گئے کامیابی نہیں ہو رہی اتنے عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں کیسے اس کو حل کریں پہلی بات ہے اپنے برچار سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے برج کو آپ کسی اور کے برج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں برچار سے اپنا برج معلوم کریں پھر بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے کوئی شاپر پھڑا ہوتا ہے کوئی بڑک ماری ہوتی ہے کوئی ایسی بات کر دی ہوتی ہے کہ اپنے پہلے اپنا اعتصاب کریں اپنے معاملات کو دیکھیں بہن کو زمین جاہدات میں ایسا دیا ہے کہ اس کا تو نہیں مارا بھائی کے ساتھ جاتی تو نہیں ماں باپ اپنے یا ساسوسر کا کوئی گوالی تو نہیں نکالی گئی ان چیزوں کو لازمی دیکھا کریں یہ چیزیں بہت زیادہ 34% آپ کے عمال آپ کا نصیب بنا رہے ہوتے ہیں بھائی یہ بات ہے کئی دفعہ میں نے آپ کو بتائی ہے اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں شبان اور رمضان اتنے مقدس مہینے اتنی روحانیات بلند ہوتی ہے پھر کہاں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے پڑھائی کرنے والوں کے لئے تھوڑی مشکلات ہو سکتی ہیں کیریکولم میں بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن بایٹ جانے والوں کے لئے اچھا وقت ہے تھوڑا سا اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ دنیا کس طرف جاری ہے ان کورسس میں داخلہ لیں وہ آپ کو فیوچر میں لے کر جائیں گے خاندانی تنازات میں کمی ہوگی خاندان کے لوگ مل بیٹھیں گے بہن بھائیوں کا پیار ملے گا ماں باپ کا پیار ملے گا ماں باپ کی صحت اچھی رہے گی خاندان میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی معاشی مسائل تھے کوئی فیملی بزنس کے ایشو تھے کوئی پراپٹی یا ورازتی جہداد کے ایشو تھے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا جائداد خریدنے پہ ایکسٹرا جائداد خریدنے پہ بھی آپ توجہ دے سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں اس دوران آپ اپنے پیار میں بھی سرخ روح ہوں گے جس کے ساتھ کمیٹمنٹ اس کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے شریکہ آدھ کو بھی دے سکتے ہیں اپنے لیونگ ریلیشنشپ میں جو پارٹنر ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پرگرام بھی بنا سکتے ہیں چھٹی پہ جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بڑا رومنٹک موڈ بنا کر آپ اپنے محبوب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا تناؤ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ possessiveness کی وجہ سے آپ کا شریکہ آدھ آپ کا لیونگ ریلیشن پارٹنر آپ کا سپاؤز کوئی بھی نراز ہو سکتا ہے تو زیادہ possessiveness شو کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اگر کہیں آپ سینڈ ڈاؤن ہو جائے تو کسی تیسرے شخص کو مت شامل کیجئے گا بہتر نہیں نہ لیا ہے کہ آپ خود بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیجئے گا اللہ بہتر کرے گا شریکہ آدھ کی اشتیت کا خیال رکھے گا ان کی باتوں پر توجہ دیجئے گا انشاءاللہ بچت کے بہت سے موقع آپ کو مل سکتے ہیں گھر و آپ پرابٹی خریدتے وقت تھوڑا سا اعتیاد بڑھتے کسی سینر سے لازم مشاورت کیجئے گا نہیں تو اللہ سے مشاورت کر لیجئے گا بہت چیک کر کے لیجئے گا ڈاکومنٹیشن پوری کر کے لیجئے گا کیونکہ یہ بعد میں یہ جتنا آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ریویس میں ہوتا نقصان بھی دے سکتی ہے صحت کے طور سے آپ کو اتار چڑھاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ خون میں انفیکشن جیسے مراز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہذا اعتیاد کریں اگر کہیں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی روجو کیجئے گا ڈاکٹر کی بات پر ایڈوائز پر عمل ضرور کیجئے گا خالق و ملک بہتر کرے گا باہر جانے والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے لیکن باہر جانے والوں کو کئی دفعہ آپ میں نے بتایا ہے بتایا ہے بتایا ہے کہ کیسے زیادہ ہے کیا کرنے کیا نہیں کرنے اب تو میں خود تھا گیا ہوں لوگوں کو بتا بتا کرنا میں خود تھا گیا ہوں کہ دیکھ کے جاؤ دیکھ کے جاؤ دیکھ کے جاؤ ویڈیو اچھے لگے تو لیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کرتے ہیں لبرا والوں کی برجے میزان والوں کی آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے یہ کیسا رہے گا مارچ کا تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لیکن شیئر کیجئے گا اور ڈسکرپشن میں بھی یار ایک چینل آ رہا ہے یہ نیچے بھی جو پڑے لکھے لوگ ہیں آپ ان سے مخاطب ہو نوجوار نسل سے آپ کرپٹو فوریکس آن لائن ٹریڈنگ آن لائن آج کل سب کچھ آن لائن چیزیں چل رہی ہیں ان کو سمجھیں ان کو ٹیکنیکل انیلیز کو سمجھیں ان چیزوں کو سیکھیں جو سیکھنے والی ہیں جو آپ کو پیسہ دینے والی ہیں اور اس پر میں نے ایک پوری ویڈیوز بھی بنا کے لگائیں یہ آپ پہرے جو چینل ہے جو اس چینل کے اوپر دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا دنیا کیا کرے تو دیکھتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے آج جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ کیریئر کے حوالے سے مہینہ چاہ رہے گا آپ کو کیریئر میں جو اتار چڑھاؤں ہیں وہ تو دیکھنے کو ملیں گی لیکن آپ کا جو الگ انداز سے کام کرنے کا ڈھنگ ہے وہ لوگوں کو بڑا بھائے گا اور کچھ پروفیشنلزم آپ کے اندر ہے بہت خوبصورتی ہے کام کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی گروپس کے ساتھ کام کرنے میں آپ کی جو مہارت ہے وہ آپ کو اوپر لے کر جائے گی دوسروں کے لئے جو کام مشکل لگے گا آپ اس کو سانے سے کر ڈالیں گے اور آپ کو اپنے کام کے مدان میں کسی بڑے اعزاز سے بھی نوازہ جا سکتا ہے یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں گا بہت سے چاہنے والے یہ کہتے ہیں سر کامیابی نہیں مل رہی کامیابی نہیں مل رہی ان سے میں کہوں گا اپنا اتصاب تو کر کے دیکھو صرف مجھے ایک بات بتا دو پچھلے دس سالوں میں تمہاری کون سی پانچ وقت کی نمازوں میں سے کتنے اقضاء ہوئی ہیں خالق فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو گا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو گا آپ کی کامیابی میں 34% آپ کے مال کا تعلق ہے میں نے یہ باتیں کئی دفعہ بتائی ہیں اپنا اتصاب کرو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرے کسی کا حق تو نہیں مارے جھوٹ فریب سے تو نہیں کمارے اپنی بہن کا حق تو نہیں مارے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرے بچوں کے سامنے گالی گلوچ تو نہیں کرے ماں باپ کو برا بلا تو نہیں کرے ان لاؤس کو برا برا تو نہیں کرے بہت سے لوگ ساتھ سوسر کے عزت نہیں کرے اب میں یہاں مثال نہیں دینا چاہتا پھر کچھ لوگوں کے دلوں پر جا کے لگے گی لیکن ان کو پتہ ہے جو وہ کہا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی مہربانی کرو نا اپنا اتصاب کر کے دیکھو پھر کامیابی نہ ہوئی تو مجھے ضرور بتا رہا آپ کے برس چارٹ دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اتنا کچھ ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی کامیابی ہوتی ہے آپ کے برس چارٹ کے اندر لیکن آپ کے حرکتوں کی وجہ سے وہ سب ملیا میٹ ہوئی ہوتی ہے پڑھنے والوں کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہے اگر وہ کسی بیرونے ملک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ان کو کامیابی ہوگی غیر ملک جانے میں جو آپ کو مسائل آ رہے تھے کوئی سٹیٹمنٹ کا مسئلہ آ رہا تھا کورسز کا مسئلہ آ رہا تھا کوئی اڈمیشن کا مسئلہ آ رہا تھا کوئی انٹرویو کا مسئلہ آ رہا تھا تو اس مہینے بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ وہ حل ہو جائیں گے اور آپ خوشیاں دیکھیں گے اور جب آپ کو خوشی ہونا تو بھائی کو اپنے مٹھائی لازمی بیجنی ہے اب اس پر سوال ہمارے لوگ میں عجیب ہیں سوال کر دیں بھائی مٹھائی کہاں بیجیں آپ کے پاس میرا نمبر ہے ایزی پیسہ بیج دو مٹھائی میں خود کھا لوں گا ٹھیک ہے آپ مجھے پیزے کھلانے والے بنو کھا میں خود لوں گا میری وہ ایک بہن ہے وہ اللہ اس کو برکت دے کاروبار میں ہر مہینے بھائی کو چلے خالق ان کے رسک میں اور اضافہ کریں ٹھیک ہے گھر میں کوئی نئی گاڑی آ سکتی ہے کوئی نئی جہداد خریج سکتے ہیں جو گھر کے اندر خوشیاں لکھ رہے گی گھر میں کوئی فنکشن ہو سکتا ہے جس میں گھر میں کسی فرد کے اضافے کا امکان ہے اچھا یہ اضافہ بچے کی آنے کے صورت میں بھی اور کسی نئی شخص کی آنے کے صورت میں بھی ہے آپ کا سپاؤز بھی آ سکتا ہے اور جو بھی آئے گا وہ آپ کے لئے بہت خوشیاں لکھا آئے گا آنا جانا بہت اچھا ہو جائے گا خاندان کے اندر کچھ اختلافات ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سے مل جو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وراستی یا فیملی بزنس جو ہے جس کے مسائل تھے وہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محبتی رشتے میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا غیر شادی شدہ ہیں تو اس مہینے یافتے آپ کو شادی کرنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کے زندگی میں کوئی دستک دینے والا تیار کھڑا ہوا ہے شیئر بزار میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے بہترین موقع آپ اس سے بہترین منافع کما سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن سارے کاموں کے لئے سینئر سے رائے لینا ضروری ہے آپ کے سکس انس اچھا کام نہیں کریں سینئر سے رائے لیں پوری طرح سے اپنے چیزوں کو ایکٹیف کر کے کام کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے عام دنے اچھی رہے گی جس سے آپ کو اخراجات کا دباؤ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا انیکسپیکٹیڈ ایکسپینس بھی آئیں گے تو آپ بیئر کر لیں گے معاشی حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں کی اس دوران آنکھ میں درد کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے گیس کا اور بدعزمی آپ کو پریشان کر سکتی ہے شراب آپ نے بالکل نہیں پینی شراب شباب اور کباب سے آپ نے بچنا ہے کیونکہ یہ آپ کے جگر کو خراب کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اسپطال بھی داخل ہونا پڑ سکتا ہے اس لئے آپ نے ان ایکٹیوٹیز سے تو بلکل بچنا ہے باہر جانے والوں کے لئے کچھا ٹائم ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا لیکن باہر جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کسی سینئر سے اللہ تعالیٰ سے مشاورت کر کے کوشش کیجئے گا خالق و مالک بہتر کرے گا شکریہ یہ چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کرتے ہیں اسکورپیو والوں کی مارس دوزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہے گا ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اس کے بعد جو ڈسکرپشن میں چینل ہے اس کو بھی دیکھیں یہ آپ کو پرسنل فائنانس کے والے سے بتا رہا ہے آج کل نوجوان نسل جو کرپٹوں میں لگی ہوئی ہے فورکس میں لگی ہوئی ہے اور سٹاک سینچ میں لگی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کیا چیز لیگل ہے کیا لیگل ہے کیسے کرنے کیا ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکل انیلیسز کیا ہے فرنمنٹلز کیا ہے یہ سب آپ کو ٹریڈنگ کے لیے ضروری ہے جاننا تو یہ ایک دفعہ اس کو لازمی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا خاص طور پر جو بایٹ جانے اور دبائی کے اندر بزنس کھڑا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ انفرمیشن ہے شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مقافات عمل کا سال ہے دوزار چوبیسے تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں سکورپیو والا برج اکرہ والا بچوں 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 اپنے بھی بچوں کو لے کر سکون کی جگہ پہ چلے جاؤں بزنس کرو اللہ بہتر کرے گا کیونکہ کچھ حالات آپ کا ایسا انتظار کرے ہیں کہ مقافات عمل کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کے انفطار کو بھی بڑھانا ہوگا اور توجہ بھی دینی ہوگی تب ہی آپ کو کمیابی نصیب ہوگی کسی سے بھی اپنے دل کی اپنے راز کی بات کا تذکرہ نہ کی جگہ ورنہ اس کا وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس سے آپ کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے کاروبار میں اچھے فائدے کی امید ہے اس دوران آپ کسی بھی بات کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ کی اکل میں ترقی ہوگی موضوعات میں آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے مضبوط بہت سی نئی چیزیں نئے سبجیکٹ نئے کورسز نئی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں لوگ آپ کے سوشل سرکل میں بتا رہے ہیں اور آپ بڑا اچھا پک کر رہے ہیں ایسے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں سر جی لٹ پٹ گئے سر جی برباد ہو گئے کمیابی نہیں ہو رہی اپنا اتحساب کریں پچھلے پانچ سالوں میں دیکھیں دس سالوں میں دیکھیں کہ پانچ وقت کی نماز میں سے کتنے ریگولر تھے آپ یہ دیکھیں کسی بین کا اکت تو نہیں مارا کسی بائی کا اکت تو نہیں مارا ان لوز کو گالیاں تو نہیں نکالتے ماں باپ کو گالیاں تو نہیں نکالتے خواتین دیکھیں کہ ان کی ساسوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں نندوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اپنا اتحساب کریں 34% آپ کے عمال آپ کا نصیب بناتے ہیں آپ کے بش کی بہت اچھے میں دیکھتاq میں ہران ہوتا zijn کہ چاہت اچھے ہیں اور کام نہیں بن رہا ستارے raz哪y ڈپلی ورین ڈبلیسیڈ ہو رہے ہیں پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے صرف آپ کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کو تھیک کریں دیکھیں کیسے ہوتا ہے ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن آپ کا برج کونس ہے برج کوئی اور ہوتا ہی کر کچھ اتناروں پریشان رہا جاتا ہے چلتا ہے بھئے چلتا ہے خواہ ہے کوئی بات کوئی ذہنی پچیدگی کوئی ذہنی دباؤ آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن محنت کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا سٹوڈنٹس کو بہت اچھا کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ بیرونے مل جانا چاہتے ہیں اس میں بھی ہو سکتی ہے نئے کیرکلم کے بارے میں پریشان ہے تو اس میں بھی کامیابی ہوگی تھو اور ٹائم لگے گا لیکن آپ کپ اپ کر لیں گے والدین کی صحت کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے ان کی صحت کا خیال لکھیں گے خاص طور پر والدہ کی مشتری کے چھٹے گرمے ہونے کی وجہ سے خاندانی معاملات میں بہتری نظر آئے گی جہداد کے معاملات میں فائدہ ہو سکتا ہے ماں باپ بین بھائیوں کی طرف سے جہداد کے معاملات میں آپ کو آپ کا عیسہ مل سکتا ہے بار و بار جہداد کے مسئلے ماما چاچہ تائے کے ساتھ حال ہو سکتے ہیں بزرگ بیٹھ کر یہ مسئلے حال کر دیں گے آپ تھانہ کے چہری سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اور جب ایسے ہو جائے نا تو زکاة نکالا کرو بھائی خمس اور زکاة نکالا کرو بھائی کو بھیجا کرو ایک تم یہ کام نہیں کرتے نا اور پھر اس کے بعد کامیاب نہیں ہوتے تو کہتے ہو کامیاب نہیں ہوتے کامیابی ایسے ہوتی ہے صرف انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اپنے پیاروں میں خوش رہیں گے عزیزوں کے ساتھ خوش رہیں گے علی خانہ کے درمیان دوریاں کم ہوں گی آپ اور آپ کے پیارے ایک دوسرے کے رشتے کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے اور آپ کو ایک سے زیادہ ذرائع سے مال کمانے کا موقع مل سکتا ہے جتنی آپ کی امید تھی ایکسپیکٹیشن تھی اتنا مال تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن اتنا ملے گا کہ آپ کے ایکسپینس جو ہیں ان سے زیادہ ہی ہوگا یہ مہینہ آپ اچھے طریقے سے گزار لیں گے یہ مہینہ صحت کے معاملے بھی بھی اچھا رہنے کی امید ہے لیکن اگر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے جو کہ ایسے امراض ہیں جو آپ کے ساتھ عرصے سے چال رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر اور دوائی کے استعمال کو مت چھوڑے اگر آپ کو دوائی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا متوادر استعمال آپ کو فائدہ دے گا اس کو چھوڑی اگمہ نہیں تو آپ کو نقصان ہونے کا احتمال ہے بیرونے ملک جانے والوں کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے لیکن بیرونے ملک آپ پوچھتے ہیں یا جس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت آپ سنتے نہیں ہو اور بعد میں آپ وہاں پہنچ کر جب مجھے اب مجھے اب کوئی میسیج آتا ہے نا کوئیت قطر صدیہ صدیہ سے میں بلوگ کر دیتا ہوں سیدھا سیدھا معذرت کے ساتھ آب وہاں پہنچ کے پھر پوچھ رہے ہوں سر جی آ گیا ہوں اب نوکری نہیں ملی سر جی کمپنی بنا لیا ہے سر جی دوب گیا ہوں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کب سے سن رہے ہو سرسال ہو گیا تو پھر یار کیا سن رہے ہو مطلب میری بات پہ مرشد جس کو بنا لو یعنی کہ جس کی بات جس کو استاد بنا لو اس کی سنو نا جب آپ سنتے ہی نہیں ہو پھر فائدہ دیا نا یا ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے تو لیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمد بات کرتے ہیں سجیٹریس والوں کے لیے برجے کوس والوں کے لیے کیا آپ کے لیے مارچ دوزار چوبیس کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھول ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو ڈسکرپشن میں چینل ہے اس کو بھی آپ ذرا دیکھیں یہ بیسکلی آپ کو کرپٹو فور ایکس آن لائن اینڈنگ میں جو مستند ہے سٹاک سینچ ان کے بارے میں بتا رہا ہے فضول کی بات نہیں ہے صرف اچھی اور طریقے کی بات جسے آپ واقعی کما سکتے ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے میں ان کے لیے تاکہ اگر آپ کو چانک وطن واپس آنا پڑے تو کوئی آگے انتظام نہیں تو لٹ پٹ جاتے ہیں نائنٹی پرسن لوگ ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں رب جلیل کے باورکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ کاتا ہو کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو راہو جو ہے وہ موجود ہونے کی وجہ سے مہینے کی شروعات میں آپ کا آپ کے لوگوں کے ساتھ سلوک بہت اہم رہے گا اگر آپ کے نیچے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ پیار شفقت محبت سے کام کیجئے گا تاکہ اوپر والا مدد کرے ٹھیک ہے رحم کرو تم اہل زمین پہ خدا میربان ہوگا عرش بری پہ بس اس بات کو آپ سمجھ گئے نا تو ختم ہوگی بات رحم کرو اہل زمین پہ خدا میربان ہوگا عرش برھی ہی پہ اس کی میں آپ کو ایک وجہ بھی بتا رہا تھا ہم بہت سلوک کہتے ہیں سر ام کامیاب نہیں ہو رہے وہ سر جبر بتاؤ کامیاب یا تم گھر گستے ہوں اگر تمہارے بیو بچے تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو سمجھو تم کامیاب اور اگر سہم جاتے ہیں تو سمجھو تم فارئی گا اگر تمہاری ماں تم سے دل کی ہر بات کر سکتی ہے تو سمجھو تم کامیاب اور اگر تمہاری ماں تم سے بات کرنے سے ڈرتی ہے تمہاری بدزبانی یا بد کلامی کی وجہ سے تو سمجھو فارگوں اگر تمہاری وائف تمہارے انلاؤز تمہاری عزت کرتے ہیں تمہاری بات چیت کی وجہ سے اور ڈرتے ہیں تمہاری زبان کی وجہ سے تو سمجھو فارگوں اپنا اعتصاب کرو پہلے اپنا اعتصاب کر کے دیکھو کہ تمہارے کام کیوں نہیں ہورے تھرٹی فور پرسن آپ کے عمال آپ کا نصیب بناتے ہیں اور آپ انتہائی بدنصیب ہیں جو کہ آپ اپنے عمال ٹھیک نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک جنرل بات کیے میں ہے اعتصاب اپنا کر کے دیکھیں اگر بہن کا حق نہیں مارے چوری ڈاکہ نہیں کرے غلط کام نہیں کرے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کسی کا دل نہیں دکھا رہے حسد نہیں کرے بڑھ کے نہیں مارے شاپر نہیں پھار رہے لوگوں کے سامنے اپنی چیزوں کو مدنمائش نہیں کرے تو اللہ کے امتعان سے بچ رہے نہیں تو دوسری طرح پھر ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا سٹوڈنٹس کے لئے اچھا وقت ہے سٹوڈنٹس کے لئے بہت اچھا وقت ہے انشاءاللہ آپ بیرونے مل جا کر تعلیم حاصل کرنے کے خواب کو پورا کر سکتے ہیں محبت کرنے والوں کے لئے بہت اہم ٹائم ہے بدگمانی سے بچئے گا اور حسد سے اور جیلیسی سے اور شک سے یہ آپ کے تعلق کو خراب کر سکتا ہے ایون میہ بیوی کے تعلق کو بھی خراب کر سکتا ہے آپ کی سپاؤس آپ سے نراز ہو کے جا سکتا ہے بہت زیادہ ہم بریک اپ دیکھ رہے ہیں اس مہینے کے اندر اور بہت زیادہ تعلقات خراب ہوتے دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف آپ کی بدگمانی اور شک اور جیلیسی کی وجہ سے تو یہاں اپنے اتیاد کرنا ہے آپ کی اس بے رخی کی وجہ سے لوگوں کو آپ پریشانی میں ڈال سکتے ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ کو کوئی امیت نہیں دے رہا حالانہ کہ بہت سے لوگ آپ سے بات چیت کرنے کا انتظار کر رہے ہیں خاندان کا اطاعت قائم رہنے کے لیے آپ کی زبان کا بہت زیادہ عمل دکھر رہے گا ماباپ کبھی خیال رکھے گا ان کو تنہائی کا حساس نہ ہونے دیجئے گا نہیں تو آپ کی مین طوبے پانی پھر جائے گا انشاءاللہ آپ کی محبت جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور محبت کی آگلے منزلیں تیہ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو مہینے کی شروعات میں تھوڑی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے لیکن آپ ان حالات سے بائی نکلنے میں کمیاب ہو جائیں گے اہل خانہ کے ساتھ آپ ان مسائل سے بائی نکلنے میں کمیاب ہو جائیں گے اگر آپ پروپٹی گھاڑی یا کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا سودا آپ طے کر سکتے ہیں لیکن میرا بھائی دیکھ کر آپ کے سکسنس بلکل کام نہیں کر دی کسی سینئر سے کسی سے پوچھ کے اسلام اشورہ کر کے استخارہ کر کے پھر کیجئے گا نہیں تو نقصان ہونے کی سنبھاونہ بہت زیادہ ہے چوتھے کر میں راؤ اور دس میں کر میں کیتو کیونے کے وجہ سے کسی بھی جائداد میں سرمایہ کرنے سے پہلے اس کے قانونی پہلو کا خاص خیال رکھے گا نہیں تو بعد میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے کندوں میں درد یا آنکھوں میں مسئلہ یا دانتوں کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن اس میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کچھ زیادہ طویل مرض نہیں ہو سکتا اس میں آپ کو شفاہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں یا رشبان ہے رمضان ہے روحانیات بلند ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑو اپنے وظائف کرو انشاءاللہ دیکھو آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں بیرونہ مل جانے والوں کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ بہت زیادہ امید یہ ہے کہ وہ نہ سے بیرونہ مل جائیں گے بلکہ خاطر خواہ کمائیں گے بھی کوئی ایک ایسی خبر ان کو مل سکتی ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے اور یہ خبر ان کی زندگی میں لا تدات اور لا متنائی خوشیاں لے کر آ سکتی ہے اس وقت آپ کا بر جو ہے وہ آپ کو بہت فیور کر رہا ہے کچھ معاملات میں آپ اس وقت خندان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے اچھے باتوں میں مصبت باتوں میں ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوشان دیتا ہے بات کرتے ہیں کیپریکون یا برج جدی والوں کے لئے کیا آپ کے لئے مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا مارچ دوزار چوبیس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں نیچے ایک چینل آ رہا ہے جو فائنس کے حوالے سے پرسنل فائنس کے حوالے سے کرپٹو میں کیسے انویسٹ کریں فورکس میں پروپٹی میں دبائی میں بزنس سٹاک سینچ میں سب ویڈیوز اور وہ چیزیں جو اپلیکیبل ہیں جو ہو سکتی ہیں وہ نہیں جو آن لائن اس ویب سائٹ پر چلے جائیں تو آن لائن یہ کر لیں تو آن لائن موبائل میں اور ہوتا کچھ بھی نہیں تو آپ ان کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا حالیکم ملک بہتر کرے گا اور کبھی علمی چیزوں کو پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا چیک کر کے دیکھیں شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے آل جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ کیریئر کے والے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مشتری جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں گھر پر نظر رکھ کے تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مینت سے کام کرنا ہوگا سستی لا پروائی اور مستیکس نہیں کرنی ہوں گی کیونکہ یہ ہائی لائٹ ہوں گی تو اس میں انہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ جس جب فشانی سے کام کریں گے مینت سے کام کریں گے تو آپ ہائی لائٹ ہو جائیں گے ٹاپ مینیجمنٹ کے آگے اور یہاں سے آپ کی ناصر تحریف ہوگی بلکہ آپ کی ترقی کے محقب بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیریئر کے والے سے اس وقت آپ کی اپنی کارکت کی یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ نے آگے جانا ہے یا ریواز گیر لگے اس ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ طالبیلوں کو اپنے پرائیس میں تھوڑا سا موک اچھا ملے گا بھرونے مل جانے کی جو رکاپٹیں ہیں وہ تھوڑی سی سٹارٹ آف دا منت میں ہو سکتی ہیں لیکن آگے جا کر یہ اچھی ہو جائیں گی پڑھائی میں آپ کا دل کم لگ رہا ہے ایک آپ کو کریکولم کی سمجھ نہیں آرہی کورسز کی سمجھ نہیں آرہی کورسز آپ نے بلوکچین لے لیا ہے کورسز آپ نے ڈیٹا نیلیسز لے لیا ہے اے آئی لے لیا ہے اور آپ سمجھ نہیں آرہی کے کریں گے کیا تو بہتر ہوگا خالقوں والے بہتر کرے گا تھوڑا وقت لگے گا لیکن آپ کر لیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ بیرونے مل جا کے پڑھنے میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے بیرونے مل جانے والے جو ہیں ان کی بھی میں بہت زیادہ کامیابی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایک بات ہر برج کے ساتھ میں کہا رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی کروں بہت سے لوگ یہ رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں سر کامیابی نہیں مل رہی وضائف بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ کامیابی نہیں دیکھیں 34% آپ کے عمال ہیں اپنے عمال ذرا اعتصاب کر کے دیکھیں پچھلے پانچ دس سالوں میں پانچ وقت کی نماز کتنی پڑی روزے کتنے رکھے کیونکہ رمضان آ رہا اس لئے کہہ رہا ہوں ان لاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں ان کے ساتھ گالی گلوچ تو نہیں کرتے وائف کے ساتھ گالی گلوچ تو نہیں کرتے آپ گھر گستے ہیں تو آپ کے بچے ڈر تو نہیں جاتے آپ کی وائف سیم تو نہیں جاتی آپ کی ماں آپ سے بات کرنے سے تو نہیں ڈرتی زبان آپ کی کیسی ہے یہ بہت فیصلے کرتے ہیں یاد رکھئے گا اپنا اعتصاب کر کے دیکھیں آپ کو خود بتا لگ جائے گا آپ کہاں غلط ہے اور کہاں صحیح ہے بہن کاغ تو نہیں مار رہے زمین جاہدات مز کاغ تو نہیں کھا رہے بھائی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے جور تو نہیں بولے دنستہ یا غیر دنستہ طور پر کوئی شاپر تو نہیں آپ پھار رہے کوئی لوگوں کے سامنے اپنی شوخی تو نہیں بخیر رہے کوئی چیزیں آشکار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیوں ہی ہے تو آپ حاسدین کی نظر میں آ جائیں گے اور پھنس جائیں گے ہم بڑھ جیسا ہی پاؤ گے جیسا گمان کرو گے اچھا گمان کریں اچھا ہوگا سٹوڈنٹس کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے افراد کے درمیان زبانی لڑائی ہو سکتی ہے آپ جن کو پیار کرتے ہیں اور ہم سفر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ لوگ میریج کا اگر آپ کا ارادہ ہے تو بہت دردہ چانسیز ہیں کہ دونوں طرف سے رضا مندی ہوگی اور آپ کی لوگ میریج ہو جائے گی شادی شدہ لوگوں کے رشتے میں محبت کی مٹھاس شامل ہوگی آپ کی فٹیلٹی کا اچھا ٹائم ہے اور صاحب اولاد ہونے کا بہت اچھا وقت ہے اور اگر آپ صاحب اولاد آل لیڈی ہیں تو آپ کو اولاد کی طرف سے کوئی بہت بڑی خوش خبری مل سکتی ہے ان کے کیریئر کے حوالے سے ان کی گاڑی خریدنے کے حوالے سے ان کی جوب کے حوالے سے ان کا گھر خریدنے کے حوالے سے ان کی اولاد کے حوالے سے خوش خبری کوئی آپ کو مل سکتی ہے تھوڑا آپسن ڈاؤن لگا رہے گا لیکن تلخی اور اور رنجشوں کے بعد رشتے میں محبت کی چاشنی گھلے گی آپ کو مال جمع کرنے میں کامیابی ہوگی چاہے آپ جوب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ غیر متوقع ذرائع سے آپ کو انکم حاصل ہوتی میں نظر آ رہے ہیں آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا اور آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے آپ کو پراپٹی کی سرمایہ کاری سے اچھا فائدہ ہو سکتا ہے یہ مہینہ صحت کے ہتوار سے درمیانہ سارے گا آپ کو آنکھ دانت بالوں سے متعلق پریشانیاں ہو سکتی ہیں اپنے جلد کا خیال رکھیں اور زیادہ دھوپ میں باہر نکلنے سے اتیاد کیجئے گا گلے جیسے خراش کے مسائل بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں لہٰذا معمولی مسائل پر اتیاد کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسائل بڑھے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے ڈاکٹر سے روجو لازمی کیجئے گا لاپروائی مت کیجئے گا گرونہ ملک جانے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے لیکن میں کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں کے یار جادنے سے پہلے رابطہ کر کے جائے کرو اب جو مجھے نمبر آتے نا سودیا وغیرہ سے بیرین وغیرہ سے میں بلوک کر دیتا ہوں سنتا ہی نہیں سن کے جو جگر خون کے انصور ہوئے گا اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے بلوک کر دو آپ کو کیا پتا ہم پہ کیا گزرتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ آپ کو رونا روپیہ ضائع کر کے بیٹھے ہیں یہ روپیہ کمان آسان نہیں ہے کتنے گھر والوں کے پیسے آپ ضائع کرتے ہیں اور میں کیا کیا کیسی کیسی کہانیاں مجھے گھر والے آپ کے سناتے ہیں تو دل خون کیا انصور ہوتا ہے اس لئے بلوک جان ختم ٹھیک ہو گیا رہا شکریہ برجے ایکویریس برجے دل والے مارچ آپ کے لئے کیسا رہے گا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہتا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائیکن شیئر کیجئے گا ڈسکرپشن میں جو چینل آ رہا ہے برائے میربانی اس کو بھی سبسکرائب کریں بہت انفرمیٹک ویڈیوز آپ کے لئے بنا رہا ہو آپ کے لئے کرپٹو کے حوالے سے بنا رہا ہوں آپ کے فور اچھ کے حوالے سے بنا رہا ہوں آپ کے لئے سٹوپسنچ کے حوالے سے بنا رہا ہوں کہ آپ کیسے کیسے کما سکتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھیں جہاں واقعی حقیقت ٹور پر آپ کما سکتے ہیں یار پڑے الکھے لوگو یار پڑے چیزیں پڑوں اپڑے لکھی کام کرو انشاءاللہ کامیابی ہوگی کامیابی تو آپ کا انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے لازمی دیکھیں گا شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے آل جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو غیر ملک جانے کا سفر طویل سفر کاربار کے لحاظ سے بزنس کے لحاظ سے امیگریشن کے لحاظ سے بیوی کے ساتھ بغیر بیوی کے سپاؤس کے ساتھ بغیر سپاؤس کے ایک کمیابی کا سفر آپ کا ہے منتظر لیکن اپنا اتساب کیجئے کہ کیا یہ کمیابی کا سفر جس میں آپ کے کچھ اخراجات بھی ہو سکتے ہیں لیکن یا آپ کو مضبوط کرے گا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگ میں سے رابطہ کرتے ہیں سر آپ کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے ہوگا بھی نہیں جب تک آپ اپنا اتساب نہیں کریں گے آپ گھر گستے ہیں ماں باپ بہن بھائی دوست یار بچے کیا سہم جاتے ہیں بیوی سہم جاتی ہے ان لوگ کے گھر گستے ہیں وہ سہم جاتے ہیں اپنے زبان سے لوگ ڈرتے ہیں تو آپ کو کمیابی نہیں ملے گی بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں دہنستہ غیر دہنستہ طور پیشاپر پھڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھگا کرتے ہیں اپنا اتساب کر کے دیکھو یا پچھلے پاندہ سالوں میں کتنا تم ریگولر تھے نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو اس کے پاس تو عرب و قائدات کا وہ مالک ہے آپ کو کیوں یاد کرے اپنے آپ کو منوائیں نا پھر دیکھیں آپ کے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہم اپنا اتساب کرتے کوئی نہیں چاٹھ دورتے ہیں علم نجوم والوں پر ٹھیک ہوگی اللہ ویتر کرے گا آپ کے بڑھ چارٹ ہم دیکھتے ہیں نا کئی کامیابیاں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ جا کے نا آپ کے برج مرجھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کس کے متھے لگا دیا ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ کے 34% کامیابی میں آپ کے عمال آپ کا ایسا ڈال رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے جو قابلیت ہے آپ کے اندر جو سگڑ پانا ہے چیزوں کو مینج کرنے کا طریقہ وہ آپ کو دوسروں سے آگے رکھے گی اور کامیابی دے گی آپ کی قابلیت سر چڑھ کر بولے گی اس کا جادو لیکن بتا دیا نا اس کو چیک کیجئے گا ٹھیک ہے پڑھائی پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی نتائج بھی اچھے آئیں گے کچھ رکافٹے بھی ہوں گی لیکن بیٹھ جانے کے لیے جو لوگ بیٹھ جانا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح چلے جائیں گے لیکن اپنے کاؤغاز ڈاکومنٹس وغیرہ سمال کے رکھے گا اسی طرح جو لوگ کاروباری ہیں وہ بھی اپنے ڈاکومنٹس سمال کے رکھے گا اس طرح انٹریو والے بھی سب اپنے ڈاکومنٹس پہ بڑا خیال کیجئے گا اس میں نے ذرا ڈاکومنٹس پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ یہ ہے کہ جس وقت ضرورت پڑے تھا اس وقت ڈاکومنٹ نہ ملے تو پھر بڑی پریشانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہن بھائیوں کا پورا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کو کمیابی ملے گی اگر آپ لاب میریج کرنا چاہ رہے ہیں تو بے باقی سے بات کریں آپ کا رشتہ مضبوط بھی ہوگا اور لاب میریج کے چانسز بھی بڑھیں گے سب طرف سے رضا مندی نظر آ رہی ہے ایکسیپٹنس نظر آ رہی ہے آپ جن سے محبت کرتے ہیں یا کرتے ہیں کرتی ہیں ان سے اپنے دل کی بات کا کھل کر اظہار کریں آپ ان سے شادی کی بات بھی کر سکتے ہیں مصبت جواب آنے کی امید ہے آپ کی ایسپاؤز کی طبیعت جو وہ خراب ہو سکتی ہے آپ کی بے رخی شادی شدہ زندگی میں جاری مسائل کے اندر اضافہ کر سکتی ہے خاص طور پر بیرون ملک میں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتیاد کیجئے گا نہیں تو اپنے رشتے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا آپ اس وقت کھل کر اپنی خوشی پر خرچ کریں گے خرچہ آپ کا بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے دونوں آتوں سے مال خرچ کریں گے اگر کچھ ایسی چیزیں بھی لے سکتے ہیں جن کے آپ کو فیلحال ضرورت نہیں ہے اور بعد میں آپ کو معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو غیر ملک جانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے لہٰذا غیر ملک سفر پر آپ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس مہینے آمدنی کم اور خرچ زیادہ رہ سکتا ہے اور بیرونی ملک جانے والوں کو کئی دفعہ میں کرتا ہے کس ملک جانے کیوں جانے کتنا خرچہ کرنا ہے یار لازمی دیکھو استخارہ کرو بڑھ چار دیکھو سب کچھ دیکھیں یار اپنا فیصلہ کرو وہاں پہنچ کے جب آپ کہتے ہو رہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ گیا دل کرتا ہے کہ پھر نا اب کیا کہوں آپ کو سمجھدار لوگو یار آپ کو اس دفعہ آپ کے اس مہینے آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملٹیپل سٹیم سے آپ کمائے مختف ذرائع سے کمانے کی کوشش کریں تیز بخار سردار بدندار جوڑوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے لہذا اپنے صحت کا خیال رکھیں جہاں تک ہو سکے ڈاکٹر سے روجو کیجئے گا اگر اس قسم کے مسئلہ ہو لاپروائی نہ کیجئے گا یہ لاپروائی آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدے پائسیز والے برجے خوت والے مارچ کا مہینہ آپ کے لئے کیسا رہے گا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن میں جو چینل ہے اس کو بھی دیکھو یار اتنی محنت کر رہا ہوں میں آپ کے لئے کرپٹو پہ فورکس پہ میں محنت کر رہا ہوں آپ کے لئے سٹوک سینج پہ یعنی کہ وہ ذراعہ جہاں سے واقعی کما سکتے ہیں وہ نہیں کہ وہ انہوں نے آج کل یہ ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائے آپ اس موبائل پہ چلے جائے اور یہاں سے کما لیں گے آپ وہاں سے کما بھی نہیں سکتے لیکن جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ اچھا کما رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یار ٹیکنیکل انیلیسیز فنڈامینٹل چیزوں کو سیکھو یار وہ چیزیں جو واقعی آپ کو کما کر دیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتا ہوں کیریئر کے خوالے سے اس مہینے میں آپ کو ارمید رہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کو اس دوران اپنے کیریئر میں زیادہ پریشانیاں دیکھنے کو نہیں ملیں گے مقافات عمل کی امیت اپنی جگہ ہے لیکن آپ امانداری اخلاص کے ساتھ اپنا کام انجام دیں تو انشاءاللہ ترقی آپ کے میرونے منت رہے گی کاروبار میں کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں لیکن آپ منت کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا ایک بات جو میں نے سارے برجوں سے اس ویڈیو میں کہی ہے آپ سے بھی کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں سر کمیاب نہیں ہو رہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں اپنا اتحساب کر کے دیکھو آپ کے عمال 34% آپ کے کمیاب بھی ہیں اگر آپ گھر گستے ہیں بی بی سہم جاتی ہے بچے سہم جاتے ہیں ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو سمجھیں اپنا کام ہے آپ کے زبان سے لوگ کرتے ہیں سمجھیں اپنا کام ہے آپ بہن کا اسہ کھا گیا ہے دانستہ غیر دانستہ طور پر شاپر پڑتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی شوخی بکھیرتے ہیں تو سمجھیں حاسدین کے حسد کا شکار ہو جائیں گے جلدی تباہی اور بربادی پھر جائے گی یہ اصد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے اس سے بچے اپنا ادحساب کر کے دیکھیں پچھلے پاندس سالوں میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں پانچ وقت کی نماز میں سے کتنی پڑھی ہیں خالق امالے قرآن میں کہتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر بلاند کروں گا تو آپ نے کتنا اس کو یاد کیا اپنا اعتصاب کر کے دیکھیں اپنا اعتصاب کریں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا آپ کی کمیابی کہاں کھڑی ٹھیک ہے کاروبار کے سنسل میں نے آپ کو بتا دیا یہ طلب الموں کے لئے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جو لوگ بیرونے ملک جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ خواہش مہینے کے اول حصے کو چھوڑ کر باقی وقت میں پوری ہو سکتی ہے باہر جانے والوں سے تو کئی دبا میں نیارس کے چاہے سٹوڈنٹ آیا چاہے پروفیشنل آیا نون پروفیشنل آیا کس ملک جانا ہے کیوں جانا ہے کتنا خرچہ کرنا ہے کیا مستقبل کا پلان ہے کنسلٹنسی لے لیا کرو یا پوچھ لیا کرو کسی سینئر سے پوچھ لیا کرو استخارہ کرا لیا کرو وہاں پہنچ کے جب آپ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہونا پھر آپ ہی نہیں آپ کے والدین بہن بھائی اتنے عورتیں مجھے کرتی ہیں نا میرا شور گیا ہوا ہے دعا کیجئے گا میرا بھائی گیا ہوا ہے ہمارے پیسے لگ گیا گیا ہے ہماری زمین بھگ گیا ہے ہمارا گھر بھگ گیا ہے ہمارا زیور بھگ گیا ہے کتنے مشکلوں سے آپ کو باہر بیجتے ہیں یار خدا کا ہوف کرو نا یار اس کو استعمال کرو یار کب استعمال کرو گے چیڑ ہو گیا مجھے ان لوگوں سے جو باہر بغیر کسی مقصد سے جا کے وہاں سی کرتے ہیں نا میں بلوگ کر دیتا ہوں ڈریکٹ سٹریٹ وے جو میسیج بیجتے ہیں ایک ایک سال سے میں آپ کو خپ رہا ہوں اور پھر بھی اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں خاندان کے اندر تھوڑا ساتھ جو ہے وہ مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں اس وقت خالات کو سنبھالنے کے لیے تخت بات کرنے سے گریز کیجئے گا جو لڑائی کی وجہ بن سکتی ہے اپنے محبوب کے دل کے قریب رہیں گے دونوں کے درمین کشش اور رومینس کے بہت زیادہ چانس ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا گھومنے فلم دیکھنے کھانا پینے جیسے جگوں پر آپ کی آمد جو ہے وہ اس مہینے مسلسل رہے گی آپ کا پیار آگے بڑھے گا لیکن کچھ پریشانی بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے اتیاد کی جگہ دوسری کو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھے گا میاں بی میں غلط فہمیاں جنم لے سکتے ہیں جو آپ کے رشتے کو تباہ کر سکتی ہیں لہذا اپنے رشتے کو درست کرنے کے لئے اہلے خانہ کے کسی فرد کی مدد لے لیجئے گا نوکری میں اچھی ترقی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کو اچھانک سے کہیں سے ایسا مال بھی مل سکتا ہے جو کہ ایک وافر مقدار میں ہو یہ غیب کی طرف سے آپ کی امداد ہو سکتی ہے چاچا محمد آیا قزن کوئی بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے جس سے آپ گاڑی خریدنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بڑی انویسمنٹ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن انویسمنٹ میں بھی سکس سینس کو مت استعمال کیجئے گا کوشش کیجئے گا کسی سینئر سے مشاورت کر کے اس فیلڈ کے کسی بندے سے مشاورت کر کے خرید دیا گا تو آپ کے لئے نفع بخش ہو سکتی ہے ڈاکومنٹ پر بہت زیادہ توجہ دیجئے گا قانونی کاروائی پوری کیجئے گا نہیں تو یہ آپ کے بعد میں گلے بھی پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے اتیاد کرنی ہے اگر آپ کے صحت میں کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے رابطہ قائم رکھے اور میڈیکل چیک اپ اور جانت پڑھاتے رہے تاکہ آپ جسمانی تکلیفوں سے نجات پا سکیں ویسے اپس اینڈ ڈاؤنس تو لگے رہیں گے لیکن کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی لیکن اگر کوئی پرانی بیماری ہے تو وہ جی زندہ ہو سکتی ہے اور یہ پرانی بیماری وہ پرانا یار بھی ہو سکتا ہے جو چاہے آپ عورت ہے یا مرد ہے وہ جاگ سکتا ہے اور آپ کے گھر میں درادے ڈال سکتا ہے مشکلات اور پریشانیاں لے کے آ سکتا ہے خاص طور پر ملک میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ اس معاملے میں اتیاد کی ضرورت ہے ویڈیو اچھے لگے تو لیکن شیئر کیجئے گا چینل کا سبسکرائب شکریہ